سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سننے والی سبھی سکھیوں سہیلیوں کو نیہا شربا اور بوہا کا نمسکار اور دھیر ساری بدھائی گنیت دیوست کی راشتری ہے گنیت دیوست ہے جی راشتری گنیت دیوست کی دھیروں بدھائی تو دیریں گنیت ہے اس لیے ہم تھوڑا پیچھے پیچھے رہے ہاں تو ایسا نہ ہو کہ ابھی تم 9-11 ہو جاؤ یہاں سے نہیں ہم بالکل 9-11 ہو جائیں گے تو کس طرح سے آپ کریکٹم کریں گی نہیں آپ تو کر سکتے ٹھیک ہے کہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہے کہ ایک کبھی اپنا بہت مہتو ہے تو ویسے تو تم کہہ دوگی کہ اکیلا چنہ بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا اور اکیلا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بات بھی صحیح ہے تو ایک کر کے ہم لوگ 11 ہو چکے ہیں اور جڑ چکے ہیں اور آپ کے ساتھ رہ کے ہماری پانچوں انگلیاں گھی میں کھانے پینے کی بات نہ ہیسا ہو نہیں سکتا تو اچھا گھی کی بات ہوئی تو آج ویانجن کا دن ہے تو ویانجن بھی بتائیں گے آج ہم لوگ اور آشتری اگھنے دیوس پر بات کریں گے اور سکھی وشیش میں لادو بائی لے کر ہم آزی رہن کے بارے میں بات کریں گے لیکن نیہا بٹیا یہ جو تم لوگ نے ابھی ہم لوگوں نے بات کی کہ 9-11 ہو گئے تو اور اب دوستوں سے ہم آنکھیں چار بھی کریں گے باتیں بھی کریں گے یہ بات تو بلکل سولہ ہو آنے سچ ہے تو لیکن ہمارے ساتھی بھی تو کچھ اس میں اضافہ کریں گے بلکل تو جو گھنیت کے انکوں سے جڑے ہوئے جو محاورے ہیں وہ آپ ہم تک پہنچائیے کمنٹس کے ذریعے ہاں کیونکہ ابھی ہم نے بہت تلاشے ہیں تو تھوڑے ملے ہیں تھوڑے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اور دھیر سارے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم بیش بیش میں اپنی یاد جو ہے کہہ سکتے ہیں نا کہ ریویزن جو کرتے ہیں نا پریشانے والی ہے چھٹیاں چل رہی ہیں پورا گھنیت تو پڑھنے سکتے ہیں زیادہ ہو جائے گا تو اس لئے ہم اس طرح سے ہلکا پھلکا گھنیت پڑھ لیں گے ہلکا پھلکا گھنیت پڑھ لیں گے اور اس سے کریکٹر میں بھی چار چاند لگ جائے گا تو شروع کرتے ہیں آج ایک اور بڑا خاص دیوس ہے آج ہے گیتا جائنتی شریمت بھگوت گیتا جس کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں اور جو ایک مہان گرنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ ایک طرح سے جیون جینے کی کلا اس میں سکھائی گئی ہے سکھائی گئی ہے اور ہر پریستیتی میں ہم کیسے جی سکتے ہیں اپنا من ستھر رکھ سکتے ہیں یہ اس میں بتایا گیا ہے تو گیتا جائنتی کی ساری شب کامنا ہے مارگشیش مہا کے شکل پکش کی ایک آدشی تیتھی میں گیتا جائنتی بنائی جاتی ہے اور مانتہ ہے کہ اس تیتھی میں شریف کشن نے آرجن کو گیتا کا اوبدیش دیا تھا گیتا کو دھارمک گرنٹوں میں ایک اونچا اس تھان ملا ہے اور اگر برحمہ پوران کی مانے تو اس کے انسار مارگشیش شکل ایک آدشی کا بھی بہت مہتو ہے دعا پر یوگ میں بھگوان شریف کشن اسی دن آرجن کو گیتا کا سندیش دیا تھا گیتا کا اوبدیش دیا تھا کہتے ہیں ہاں سندیش کے طور پر دیا تھا اب ہم اسے اوبدیش کہیں چاہے سندیش کہیں ہے نا اور اسی لیے ایک آدشی کو موکشدہ ایک آدشی بھی کہتے ہیں آرجن کو نمت مان کریا ان کے مادھیہم سے ہم سب کو وشو کے مانوں ماتر کو گیتا کے گیان دوارہ جیون سے ومک رہنے کا نرانتن جو ہے وہ پریاس کیا گیا ہے اور یعنی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سنسار شنبھنگور ہے لیکن یاد نہیں رہتا ہے اور اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اسے یاد رکھ کر کیا ہوگا سکھ دکھ سے دور ہو جائیں گے ہم پتہ ہے کہ یہ جا سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے کبھی بھی مطلب جو ہر پل میں ہم جی نہ سیکھ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا کل یہ کر لیں گے آگے کی جو سوچتے ہیں اس کی بجائے آج کی اگر ہم سوچ کرنے لگیں اور بہت زیادہ کسی سے امید نہ رکھے بہت زیادہ خود کو کسی چیز سے جوڑے نہیں تو ہمیں سکھ دکھ کا احساس اس طرح سے نہیں ہوگا لیکن نیہا بیٹیا ایسا لگ کہتے ہیں کہ سکھ کا تو خوب احساس کرو دکھ کا احساس مت کرو لیکن جب ہماری چھوڑنے کی عادت رہے گی یا کسی بھی چیز سے بہت زیادہ لپت رہنے کی عادت نہیں رہے گی تب ہی ہم دونوں کو چھوڑ پائیں گے تو پہلے ہم سکھ سے دور ہونا شروع کریں تب تو دکھ اپنے آپ دور ہو جائے گا ہمارے ساتھ ایک لکھ رہی ہے کہ گیتا ایک ماتر ایسا گرند ہے جس کی ہر سال جہنتی منائی جاتی ہے شریمت بھاگوات گیتا اور گیتو اپنشت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ گیتا کے اپدیشوں کا انسران کرنے سے سمست کٹھنائیوں شنکاؤں کا نیوارن ہوتا ہے گیتا میں شریف کرشن دوارہ بتائے گے اپدیشوں پر چلنے سے ورطمان میں اگر دھرم سے جوڑا تو جاتا ہے لیکن دھرم سے زیادہ جیون کے پرتی اپنے دارشنک ترشتی کونڈ کو لے کر بھارت میں ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی لوگوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کر رہی ہے کیونکہ لوگ اسے بہت کچھ سیکھتے ہیں بلکل اور دھیان آکرشت کیا کر رہی ہے بہت لوگکپری ہو چکی ہے اور جو آج کل کہتے ہیں موٹیویشنل سپیکر یا جو ہمیں جیون کے بارے میں بتاتے ہیں وہ جو ہے پرابندھن گرو جنہیں ہم کہتے ہیں مینجمنٹ ہمیں سکھاتے ہیں جیون کا وہ بھی اس کو آدھار مان کر ویاکھان دے رہے ہیں لوگوں کو لبھا رہے ہیں اور کہیں نہیں کہیں لوگوں کو لاب ہو رہا ہے اور مہابارت کے یدھ کے سمیے جب کشن ارجن کے سامنے تھے اور ارجن یدھ کرنے سے منہ کر رہے تھے تب شری کرشن نے انہیں ابدیش دیا کرم و دھرم کے سچے گیان سے انہیں افگت کر آیا اور انہی ابدیشوں کو بھگوط گیتہ نام سے گرانت میں سنکلیت کیا گیا ہے سبھی جانتے ہیں سمپورن گیتہ شاستر کا نیچوڑ ہے بدھی کو ہمیشہ سوکشم کرتے ہوئے مہابدھی آتما میں لگائے رکھو تتا سنسار کے کرم اپنے سبحاؤ کے انسار سرل روپ سے کرتے رہو یعنی سبحاؤگت کرم کرنا تو سرل ہے جو ہمارا سبحاؤ ہے اس کے انسارت ہم کرتے ہیں کہ اس سے گصہ آتا ہے بہت زیادہ اس سے یہ ہوتا ہے سبحاؤ کے حساب سے لیکن اگر اپنے سبحاؤگت کرم کی بجائے دوسرے کے سبحاؤگت کرم کو اپنا کر ہم چلتے ہیں یہ تھوڑا کٹن ضرور ہے لیکن پھر بھی یہ بہت ضروری ہے اور کیونکہ پرتیک جیو بھن بھن پرکرتی کو لے کر جن اس کا ہوا ہے اور جس پرکرتی کو لے کر سنسار میں آ اس میں تو سرلتہ سے نروہ کر سکتا ہے لیکن اگر دوسرے کی سبحاؤں میں ڈھلنا چاہے تو وہ مشکل ہوتی ہے اور وہ مشکل ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن گیتہ شاستر میں بار بار آتمرت آتماستط ہونے کے لئے کہا گیا ہے سبحاؤں کرم کرتے ہوئے بدھی کا اناسکت ہونہ سرل ہے اس لئے نشتی آتما کمارگ مانا ہے یا پی الگ الگ دیکھا جائے تو گیان یوگ بدھی یوگ کرم یوگ بھکتی یوگ آدھکا گیتہ میں عبدیش دیا گیا ہے پرندو سوکش مدرشتی سے وچار کیا جائے تو سبھی یوگ بدھی سے شریف بھگوان کو ارپن کرتے ہوئے یہ کیے جا سکتے ہیں اور اس سے اناسکت یوگ نشکام کرم یوگ خود صد ہو جائے گا تو نشکام کرم کی بات تو ہم سب جانتے ہی ہیں کیسے کہا گیا ہے کرم ارپن ارپن شکر اچنا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کام میں لیکن کوئی ڈھلائی نہیں کرنی کرم آپ کو سو پرتشت دینا ہے اپنا بلکل باجی اور یہ ایسا شلوک ہے یا اس کا ارث سب کو ایک طرح سے پتا ہے اور سمیہ سمیہ پر سب کہتے ہیں کرم کی جاؤ پھل کی چند کرو لیکن پھل کی چند کرتے ہیں یہ شلوک ضرور سب سب کو یاد ہے اور یہ شلوک ہمارے ویسے ساتھی نے لکھ بھیجا ہے اور محاورے کے ساتھ ہم اس کو کہ سکتے ہیں کہ سو سنار کی اور ایک لوحار کی یہ ایسا شلوک ہے اور ہم نے جب اتنی ساری باتیں کر لی تو گیت تو سننا ہی ہے کچھ کرم کیا جائے جی اچھا کرم کرنا چلو ٹھیک کرم کہو قسمت کہو جاہے کہو تقدیر پہلے بنا پرارب دے او باتیں بنا شریف کرم کی گھٹھری لاد کے جگ میں پھرے انسان جیسا کرے ویسا بھرے ویدھی کا یہ ہی دھی دھان کرم کرم کرے تسمت بنے جیون کا یہ مرم کرم پھرانی تیرے ہاتھ میں تیرا اپنا کرم 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 کرتے رہنا چاہیے لیکن نرلپ دبھاؤ سے ہمارے ساتھی کچھ اس طرح سے کرم کر رہے ہیں انہوں نے اتنے سارے محابر بھیجنے شکر کریں ہاں بہت چاہتے تھے انہیں کرم کرنے کے لئے ہمیں پروسائت نہیں کرنا پڑتا ہے وہ ہمیں کئی بار کرنے کرنے کا پھیر ہے تو 99 کے پھیر میں نہیں پڑنا چاہیے 99 کا چکر بڑا گڑ بڑ ہوتا ہے چار سو بھی کنی نہیں چاہیے کبھی بھی چیز کو لے کر اور یہ بات بھی ہے کہ ہمیشہ 2 2 2 4 نہیں ہوتے کبھی 2 2 5 بھی جاتے ہیں یہ 16 آنے سچ بلکل اور ہمارے ساتھیوں نے جس طرح سے بھال کی ہے تو اتنے سارے محاورے دیکھ کے چاروں کھانے چھتے ہو گئی چاروں کھانے چھتے ہو گئی مجھے بھی اتنے محاورے آتے نہیں تھے یاد نہیں تھے اور جب تم یہ کہتی ہو نا ہمارے ساتھی یہ کہتے کہ ہماری آج پاؤ بارہ ہو گئی جی ہاں وہ خوش ہو جاتے ہیں ویسے ایک آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں سب کو پتہ نہیں یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے نہیں معلوم ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں کہتے نا بچوں کو ہم ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جب دو دو ہاتھ کرتے رہتے ہیں بچے تب ایک آنکھ سے دیکھ جاتا ہے تو وہ بھی کافی ہوتی ہے لیکن ایسا ہے کہ ہم باقی چیزیں اور بات میں کریں گے آج اور بھی دیوس ہے اس پر بھی ہم بات کر لیں گھنیت دیوس ہے چکر میں چکر چل گیا ہے یہ بات بھی صحیح ہے نا کسی کے چکر میں چکر چلا ہے راشتری گھنیت دیوس کی بدھائی دیتے ہوئے بتا دیں کہ گھنیت شری نیواز رامانو جن کی جائنتی کو ہم راشتری جائنتی کا موقع تھا 22 دسمبر 1887 کو ایروڈ مدراز میں جن شری نیواز رامانو جن گھنیت میں یوگدان کے لیے یاد کیا جاتا ہے اور ان کا سب سے بڑا یوگدان ہے رامانو سنکھیا یعنی 1729 یہ ایسی سب سے چھوٹی سنکھیا ہے جسے دو الگ طریقے سے دو 10 اس لیے جا رہا اور 9 کا گھن ہے 729 تو دونوں کو جوڑنے سے 1729 پرابت ہوتا ہے اسی طرح سے 12 اور ایک گھنوں کا یوگ بھی یہی بنتا ہے 12 کا گھن ہے 1728 اور ایک گھن ہے 1 تو دونوں کو جوڑنے سے 1729 پرابت ہوتا ہے تو اس کو لگانے میں انہوں نے کتنا دماغ لگایا ہوگا ہمیں لگتا ہے 24 گھنٹے 7 بہت ہی روچک گھٹا بھی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے لیکن ایک انترال کے بعد زرور انترال کے بار پھر سے سواغت ہے جی ہاں کارکرم سکھی سہلی اور اس انکھ کے ساتھ ایک ساتھ دو نو کے ساتھ ہم حاضر ہیں جسے کہا جاتا ہے رامانوچ سنکھیا کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ دو بلکل بتایا تھا اور اس کے علاوہ گنیت میں انہوں کا اور بہت مہت مہت یوگ دان رہا لیکن یہ جتنا بتانے میں بھی لگ رہا ہے ہمارا سر چکرا جا رہا ہے ہمارے ساتھیوں کو بھی لگ رہا ہوگا کی کیا ہو رہا ہے ہمارا گنیت سے 36 بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے ہمارا 36 کا آکڑا ہے اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو ہمارا پارا ساتھویں آسمان پر چڑھ جاتا ہے لیکن رامان اجنے جی بڑے آسانی سے حل کر دیا تھا اور کیسے اس کی اجاد ہوئی بلکل ان کے دوست ہارڈی جب آئے رامان جی کسی بجے سے یہ قصہ ہم نے پڑھا اس لئے ہم بتا رہے تو وہ سپتال میں بڑھتی تھے ان کے دوست انہیں دیکھنے آئے ان کا نام ہارڈی تھا اور وہ آ کر انہوں نے بات کی کہا کہ میں گاڑی میں آرہا جس کا نمبر 1729 تھا کتنا عجیب نمبر ہے تو رامان جی نے یہ بات انہیں بتائے کہ یہ تو بہت اچھا نمبر ہے جس دو الگ طریقے سے ہم دو الگ سنکھیاں کے گھنوں کی یوگ سے بنا سکتے ہیں اور اتنی آسانی سے انہوں نے بتا دیا اور بعد میں انہوں نام ملا سنکھیا کو تو ان کے لئے بائیہا کا کھیلتا ہمارے لئے سمجھنا بھی بہت مشکل ہے اس کے علاوہ انہوں نے قریب 3900 پریڈاموں کا سنکھلن کیا اور خاص سے پائی کی اگر ہم بات کریں تو پائی کی انت شرینی بھی اسی میں شامل ہے پائی کے انکھوں کی گھڑنا کے لئے پرمپرہ گھر طریقوں سے الگ سوتر پردان کیا انہوں نے ہے نا جی اور کھیل کے سدھانت کے وکاس میں بھی بھومی کا نبھائی ان کے جو بھی ستر ہیں ان کی وجہ سے اس کے علاوہ بھی ان کے کئی سدھانت گھنیت میں مانے جاتے ہیں تو گھر دیو ہے آج اور بڑا ویسے تو کہتے نا کہ سنسکر اور گھنیت ایسا ستر کی طرح ہے اور اس میں سو پرتیشت نمبر آ جاتے ہیں تو اس کو لیکن تھوڑا سا دل لگانا چاہیے اگر ایسا نہ ہو کہ اسے آپ دیکھیں تو آپ کے 12 بج ایسا مت کریے گا سمجھنے کی ضرورت ہے اسے جتنی آسانی سے اپنا لیا جائے تو یہ بھی ہمیں اپنا لیتا اور اگر ہم اسے سمجھ بجائے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیں پوری طرح سے اُلجھا سکتا ہے تو ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے جو محاورے بھیجے ہیں ان کو بھی ہم استعمال کرتے چلتے ہیں جیسے کہ گڑیت کے بارے میں اگر زیادہ آپ چکر میں پڑ جائیں گے تو آتھوں پہر آپ چنتہ ہی کرتے رہ جائیں گے تو کر پہ اس سے باہر نکل لئے اور تھوڑا سا گیت سنگیت کی دنیا میں آجائی ہے جب زیرو دیا میرے بھارت نے بھارت نے میرے بھارت نے دنیا کو تب گھنٹی آئی تاروں کی بھاشا بھارت نے دنیا کو پہلے سکھلائی دیتا ناد شمل بھارت تو یوں چانتے جانا مشکل تھا دھرتی اور چاند کی دوری کا انداز لگانا مشکل تھا سب یتا جہاں پہلے آئی سب یتا جہاں پہلے آئی پہلے جنمی ہے جہاں پہ کلا اپنا بھارت وہ بھارت ہے جس کے پیچھے سنسار چلا سنسار چلا اور آگے بڑھا یوں آگے بڑھا بڑھتا ہی گیا بھگوان کرے یہ اور بڑھے بڑھتا ہی رہے اور پھولے پھلے بڑھتا ہی رہے اور پھولے پھلے چھپ کیوں ہو گئے اور سنا موسیقی 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 اتنے پاون ہے لوگ جہاں میں نت نت شیش جھکاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں اتنی ممتا ندیوں کو بھی جہاں ماتا کہہ کے بلاتے ہیں کتنا آدھر انسان تو کیا پتھر بھی تجھے جاتے ہیں اس دھرتی پہ میں نے جنم لیا اس دھرتی پہ میں نے جنم لیا یہ سوچ یہ سوچ کہ میں اتراتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں اے پریت جہاں کی لیت صدا اس طرح سے گیت ہم سنتے تھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں تھوڑے دے تک سنتے رہے کچھ بیٹھ کر ہاں بلکل سنتے رہے اور ہمارے ساتھی بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی سکھی سہلی سے ہمارا چھتیس کا آکڑا نہیں ہے بلکہ کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا حالانکہ یہ محاورہ تو ہم نے نہیں سنا ہے ترسٹھ والا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اسے ترسٹھ کا آکڑا رکھتے ہیں تو ترسٹھ میں بھائی چھے اور تین کا موں جو ہے ایک دوسرے کے سامنے ہوتا ہے تو محاورے بھی بڑے پیارے پیارے سے بنے ہیں ایک انار سو بیمار بھی ہمارے ساتھی نے یاد دلائیا ہے کہ ایک انار سو بیمار ایسے ہی اور بھی بہت سارے محاورے ہیں ہاں ایک اور ایک گیارہ ہونا ہمارے ساتھی نے کہا ہے ویسے ہم نے شاید یہ محاورہ کہا تھا اور آنکھیں چار کرنے کے بارے میں بھی ہم نے باتیں کی تھی لاکھوں میں ایک ہمارے ساتھی نے کہا ہے وہ بھی اچھا محاورہ ہے لاکھوں میں ایک سنگھ اور کیا لکھا ہے سو سنار کی ایک لوہر پانچوں انگلیاں گھی میں اور کئی بار اس کے آگے کہا جاتا ہے اور سر کڑائی میں وہ ایک ہی ہوتا ہے چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات چار چاند لگنا اور ہمارے ایک ساتھی نے یہ بھی یاد دلائیا کہ چھٹی کا دودھ یاد دلانا اور چک کے چھڑانا انہوں نے نہیں بتایا چک کے چھڑانا تو ہم نے کہا تھا اور آٹھو پہر کی چنتہ تو ہم نے کر لی اور کریکٹرم سے پہلے بھی ہم کر لیتے ہیں بہت ساری چیزیں اسی لیے تو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کوئی بھی نو دو گیارہ نہیں ہوتا ہے بیسے ایک بات اور ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے یہ بھی یاد دلائی ہے کہ نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچیں گی یہ بھی اکثر ہم استعمال کرتے ہیں لیکن فیلحال تم آج یہ مت کرنا کہ آج وینجن کا دن ہے لیکن کڑھائی نہیں ہے تیل نہیں ہے بوہ سب یہاں لاکے رکھئے تب پھر وہی ہوگا کہ نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچیں گی یہی ہو جائے گا لیکن ہم تھوڑی تھوڑی ریسیپی بنا لیں گے تو نو من تیل کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بھائی جیسے ہمیشہ کی طرح ہم لوگ بینا نو من تیل کے بھی رسویاں یہاں بیٹھا لیتے ہیں اور وینجن بتا دیتے ہیں ایک ہمارے ساتھی نے بھی کچھ بتایا ہے اور لکھ رہی ہے کہ ایک ہفتے سے ہم کوشش کر رہے ہیں تو آج ان کا وینجن بنانے کی وینجن بھیجتا ہے بنانے کی ویدھی بھیجا ہے ہم نے لگا یہ ہفتے تک تو ہم بنا چکے ہوں گے دو تین مار ہم کھا بھی لیتے نہ 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 بھائیہ کوئی نہیں وینجن بھیجتا ہے بس یہ ویدھی بھیجی ہے ہم لوگ کریں گے تو لیکن وینجن ویدھی اور ان ساری جگہوں پر جانے کی بجائے ہم چلتے ہیں سکھی وشیش کی اور چکے ہیں لادو بائی اور ایک کلاکار اپنے من سے ہی کلاکار ہوتا ہے پھر اسے کوئی سویدھا ملے نہیں ملے کلا کے پرتی جو اس کا سمرپن ہوتا ہے وہ اس کو پہچان ضرور دلا دیتا ہے تو ایک ایسی ہی کلاکار ہیں لادو بائی پیتھورا پینٹنگز کے شیطر میں سمان سے ان کا نام لیا جاتا ہے اور انہوں نے پرکرتی آدھیاتمکتہ اور جیووں کو لے کر اپنی پینٹنگز کے وشے وہ بناتی ہیں پیتھورا پینٹنگز کی پارمپری جو شیلی ہے اس میں کچھ انہوں نے بدلاؤ کی ہے جس سے کہ ان کی جو کلا ہے وہ الگ سے ہی نظر آتی ہے پیتھورا پینٹنگز کی کئی کلاکار ہیں انہوں نے ایک وششت شیلی اپنائی ہے اور اس کو بلکہ ایجاد کیا کہہ سکتے ہیں مرد پردیش کے جھابوہ زلے کے بڑی باوری گاؤں میں بھیل سمودائے میں لادو بائی نے جنم لیا بچپن میں اپنی نانی کو شادی اور تہواروں میں دیواروں پر کلاکاری کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو تھوڑی کلاکاری جو ہے ان کے بھی من میں جنمی اور انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا بارہ سال کی ہوئی تو اپنے بھائی بھابی کے ساتھ کام کی تلاش میں بھوپال آئیں اس روز وہاں بھی جہاں جاتی تھی ان کی پینٹنگ انہیں ایک جانا پہچانا نام بنا دے گی یہ انہیں بلکل نہیں پتا تھا اور اپنے ایک ساکشاتکار میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب وہ بھوپال آئیں تو کئی کام انہوں نے کیے جیسے کہ سبجی بیچنا جنگل سے لکڑیاں لانا آ دی اور بعد میں ایک امارت کا جب کام شروع ہوا تو انہیں وہاں دیہاڑی میں کام مل گیا اور یہ امارت تھی بھوپال کا مشہور بھارت بھون اور یہاں کام کرنے کے لئے ان کی بھائی کو ملتے تھے بیس روپے بھابی کو دس روپے اور ان کو ملتے تھے پانچ روپے جیسے ہی کام ختم ہوتا تو لادو بھائی جو ہے پتھروں پر کچھ نہ کچھ چطر بناتی رہتی تھی ایک دن مشہور چطرکار جگدیش سوامی ناثن کی نظر ان پر پڑی اور ان کی کلا پر ٹک گئے اور انہوں نے لادو بھائی کو کاغذ اور رنگ دیا یہ وہی سمیہ رہا جب سوامی ناثن نے بھوری بھائی کو بھی کلا کے کشیطر میں پروچسہیت کیا تھا اور وہ لادو بھائی کے ساتھ ہی کام کرتے رہے اور بھوری بھائی کے بارے میں ہم نے پہلے سکھی سہلی میں بتایا ہے اور لادو بھائی کی بھیل پتھورہ کلا نے انہیں ایک الگ ہی پہچان دلائی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے کام میں برش تو ہوتے نہیں تھے تو لکڑی کوٹ کر اس کا برش بنا لیتے تھے کوئلے لال مٹی حریپتی آدھی سے رنگ بنا لیا کرتے تھے اور بعد میں جب کلاکاری کر لیتے تھے دیواروں پر کام طور پر ہوتی ہیں دیواروں پر کلاکاری کرنے کے بعد بابول کی گون سے اس کو پکا کر لیتے تھے جیسے آج کال وارنش کرتے ہیں اور جب ان کے ہاتھوں میں کاغذ اور رنگ آئے تو انہوں نے ایک نئی دنیا بنا لی اور اسی دوران ان کے شادی جو ہے بھیل چترکار تیرو تاہیڑ سے ہوئی اور دونوں کے چار بیٹے ہوئے اور کچھ ہی سالوں میں لادو بائی کو پتی کے اصمہ امرتیو کا آگھات بھی جھیلنا پڑا اپنی کلاکے ذریعے ہی وہ اس دکھ سے باہر نکل پائیں اور نکلیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا انہوں نے پالن پوشن کیا بہت اچھی طریقے سے بعد میں اپنے بیٹوں اور بہووں کو بھی انہوں نے یہ کلاک سکھائی بلکل دیش کے کئی الگ الگ حصوں میں انہوں نے اپنی کلاک کی پردرشنیاں کی اور کئی پرسکار اپنے نام کیے اور دیش کے کئی حصوں میں اب وہ جا کر اپنی کلاک کا پردرشن کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے انہیں گھر سے باہر نکلنے میں بھی ڈر لگتا تھا لیکن اب وہ اکیلے ہی ہر جگہ جا کر آرام سے وہ چلی جاتی ہے وہاں اور اگر بات کریں تو سال میں اپنی کلا سے وہ لاکھ سے دو لاکھ روپے کی کمائی بھی کر لیتی ہیں بھارت میں تو ان کی خیاتی ہے ہی انتراشتر اسطر پر بھی ان کی پینٹنگز فرانس یونائٹڈ کینگڈن میں بڑے پیمانے پر پردرشت کی جاتی ہیں ان کی پینٹنگز بھرتی چطر بھیل سمودائے کے دیوتا پیثورہ سمودائے کے کہانیاں کفدنتیوں جنگل آدھی پر آدھارت ہے اور ان کی کلا میں پارم پرکتا تو ہے ہی ساتھ ساتھ ان کا ویکتکت انداز بھی جھلگتا ہے جو ہر کلاکار کا اپنا ایک دکھتا ہے کہ یہ اینی کی ہے دیکھ کر آپ پتا سکتے ہیں ان کی کلا میں بندیدار پیٹرن کو ایک لہر جیسے دکھایا جاتا ہے وہیں کچھ چطروں میں ماناو آکرتی کو جانوروں کی آکرتی کی جگہیں پراتمکتا بھی دیتی ہیں یہ اور لادو بھائی نے پارم پرک شیلی میں اپنی پہچان بنانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہے اور یہی کارن ہے کہ آج ہم انہیں سممان کی درشتی سے دیکھتے ہیں اور جیسے نیہا بیٹیا تم نے کہا کہ وہ پہلے گھر سے باہر بھی اکیلے نکلنے میں ڈلتی تھی لیکن آج ان کے پاس ان کی اپنی کلا کا سمبل ہے سہارا ہے نا اور ایک آتما وشواز جگتا ہے جب اس طرح سے ہم کسی کلا کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے تمہیں نظر آتا ہے وہ اور اب ہم کارے کرم میں اگلا گیر سنایا سے پہلے لے لیتے ہیں کانترال موسیقی 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 سر سر آئے چھوکے جائے بہتی ہوا کو کوئی تھام نہ پائے اس سفر میں دکھ سکسارے زندگی کی گھٹھری میں بان کے لائے خوشیاں آسود سپنے کھوئی بچھڑے اپنے ہم کو یا لائے دھینی دھینی مہکی مہکی ہوای سن لو کیا گائے دھینے دھینے ہالے ہالے چلو خوابوں کی یہ راہے موسیقی دھینے تڑپا جائے دل کی باتوں کو ہٹوں پہ نہ لائے دل کی باتیں جتنی موسیقی آنکھیں کہتی اپنی تو پڑھ نہ پائے دھینی دھینی مہکی مہکی ہوای سن لو کیا گائے دھینے دھینے ہالے ہالے چلو خوابوں کی راہے سنگت ہارے چھتے جائے منزل آئے یا نہ آئے سنگت ہارے چھتے جائے منزل آئے یا نہ آئے موسیقی مہکی مہکی ہوای بھی گاری ہمارے ساتھی ہمیں بہت سارے محاوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کچھ تو بہت نئے ہے ان کے بارے میں میں نے کبھی سنا ہی نہیں نہیں سنا تھا نہیں تو تم ابھی جمہ جمہ چار دن ہوئی بڑے ہوتی ہے تم کہاں سے سن لوگی سب ہم لوگوں کو دیکھو یہ پہلے کئی ساون دیکھ چکے ہیں ساٹھ پیسٹھ پتہ نہیں کتنے بہت ساٹھ ایسا ہی ہے انسٹھ ساٹھ کچھ ہے مطبع انیس بیس کا فرق ہے ویسا ہمارے ساتھی نے انیس بیس کے بارے میں بڑا پیارا لکھا ہے انہوں نے لکھا آم جیون میں 19-20 کا پھیر ہو کوئی مہتو نہیں دینا چلا لیتے ہیں آم جیون میں 19-20 کا پھیر ہو کوئی مہتو نہیں دیتے چلا لیتے ہیں لیکن آکاشونی کے پرساران سمیں میں اتنا پھیر بھی بلکل نہیں چلے گا چیتاؤنی ہے کیا بات ہے ہمارے ساتھی نے کہا ہے گرنیت کی تو کیا بات کروں میری ماں کو گنتی نہیں آتی ساحب میں ایک روٹی مانگوں وہ مجھے دو روٹی دے دیتی ہے ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے یہ بات تو بلکل صحیح ہے اور ہمارے ایک ساتھی نے یہ بھی بڑا پیارا سا اپنا انبھو دیا ہے جب دال بہت پتلی بن جاتی تو پاپا کہتے کیا بات ہے تین ملائے تیرہ آئے کیا دے دال میں پانی جب تین ملاؤ تیرہ آ جاتے ہیں تو دال میں پانی پانی آیا جاتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھی ہم کوئی سامان ایسا خریدتے ہیں تو کبھی کبھی بعد میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ نوکی لکڑی نبے خرچہ کسی سامان کو لینے کے لیے بڑی دور چلے جاتے ہیں بہت سارا قرائے لگا کر تو ایسا کہا جا سکتا ہے اور جیسے دال اتنی پانی والی بنانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری ٹکس ہم بتاتے ہیں تو اس سے چلا سکتے ہیں ویسے ہمارے ساتھی نے دال پانی والی کا کوئی ٹکس نہیں ہے جلدی سے کوکر میں چڑھا سکتے ہیں نہیں دوسری نہیں تازی دال بنا دیں اور اور سکھا دیں اس کو سکھا دیں گے تو پھر کسی سب کو ایک ایک دانے ہی ملے گی یا چھپا دیں اور کہیں کہ دال بنی نہیں 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 اس میں ایک کٹورہ پانی آپ اوپر سے نکال سکتے ہیں اور اس کو جو جس کو مطلب ترنت پوشٹک چیز کی ضرورت ہے جیسے لگا کہ کچھ کمزوری آ رہی ہے تو جیسے اس کی آنکھیں چار ہو رہی ہوں دال کا پانی جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیے دے شیگی چٹکی بھر اگر آپ کا من ہو تو شکر ڈال دیجئے اور تھوڑا سا نیبو نہیں چوڑ کے اگر آپ اس کو پی لیں گے تو ایک پنث دو کاج ہو جائے گا ہاں ایک تو سواد مل جائے گا جی اور دوسرا پتلی دال جائے گا اور آنکھ پوشٹک بھی دے گا وہ پوشٹکتہ بھی دے گی لیکن پتلی تو کی گئی ہے کیونکہ تین بلائے تیرہ آئے ہیں تو اس لئے اور پتلی کرنی پڑ جائے گی کہ تین کو تیرہ میں ملانا بہت مشکل ہے جیسے ہماریک ساتھی بینجن بنا رہی ہیں پچھلے ہفتے سے بنا رہی ہیں کیا ہاں وہ بنا رہی ہیں بتاؤ بتاؤ کیا بتا رہی ہیں مکہ کے بافلے اور ڈھوکلے پر پچھلے ہفتے سے بنا رہی ہیں کی بتا رہی ہیں ایسا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے بتا رہی ہیں ہم لوگوں نے بتانے کے کوشش کی تھی انہوں نے لکھا پچھلے ہفتے سے بنا رہے ہیں اب تو بنا ہی لیتے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہی ہیں وہ بنائیں گی بھی بنایا بھی ہوگا کیا بتاؤ مکہ کے بافلے اور ڈھوکلے انہوں نے بنایا ہے اس کے لئے بافلے کے لئے مکہ کے آٹے میں صرف نمک ڈال کر گرم پانی سے آٹا لگا کر باٹی کا آکار دے کر گولے بنا لیں یعنی کہ جو روٹی کا لوہی بناتے ہیں اور اب ایڈلی کے پارٹ میں یا پانی کی بھگونی کے اوپر چلنی رکھ کر گرم پانی کی بھاپ میں دس سے پندرہ منٹ پکائیں اور تھنڈا ہونے پر تندور اوون میں مدھیم آج پر سیکھ لیں پھر دیسی گھی میں ڈبا کر دال سبجی چٹمی سلاد ملا کر مزا لیں یہ تو کچھ الگ سی ہوگی نا ہاں یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور خاص اور سے یہ مدی پردیش کے ان دور آدھی میں اچھی سے کھائے جاتی ہے اور یہ ہم لوگ پشلی بار بتانے بھی والے تھے یہی وینجن ویدی اور اس کو پکار کر کھائیں چٹنی سلاد سے اسی طرح سے ڈھوکلے میں نمک مرچ زیرا ہینگ اور پھول کھار اور ہریمش مٹر یا ہری میتھی دھنیا پتی آدھی ملا کر گرم پانی میں آٹا لگا کر بافلے کی طرح بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس کو بھی اسی طریقے سے آپ بھاپ دے دیں اور اس کے بعد اس کو اوون میں سیکھ لیں تو بیک کر لیں اس کو تو سوادشت بنے گا یا باٹی والا جو اور آتا ہے نا تندور اس میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اس کو ایک بات تو ہے کہ جب اس میں بھاپ پڑ جاتا ہے تو آٹا جب اوبال سا جاتا ہے جس میں بھاپ آ جاتی ہے تو بہت ہلکا ہو جاتا ہے چاہے وہ گہوں کا آٹا ہو جاتا ہے اور سواد بھی اچھا آتا ہے جی تو آپ اس کا پریوک ضرور کریں تو پھر یہ بھی وہی ہے ایک پنث دو کاج ہو جائے گا ری ہوا کھانے راجا گیا گاؤں میں جاتے جاتے موئی کوئی چودھو جائی پاؤں میں راجا نے وزیر بھیجارانی دوڑی آئی راجا کی سواری تو کالی دھوڑی لائی آگے آگے بیتھا راجا پیچے بیتی رانی رانی میں تنائی آکی موئی کو کہانی راجا جانی جارے جور ہمارے لک چک لک چک جانا چاہے کوئی ہارے لک چک لک چک جانا راجا جانی جارے جور ہمارے لک چک لک چک جانا جھوپ بنی بیبی تو بابا بنا سایا جھوپ سے پیچے دیکھو سایا دوڑا آیا دوڑا آیا دوڑا آیا دیکھو آیا 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 دنیا سے نیارے کھیل ہمارے لک چک لک چک جانا راجا جانی جارے جور ہمارے لک چک لک چک جانا موسیقی پھول پہ ایک دن بھل بھل بھونے آ رکھے نے آکھ میں چولی آ آ آ آ آ آ آ آ آا کھول یہ کہنے لگا ٹود جائے گی ہاست نہ آئے گی دھونکے ڈالی ڈالی گیت یہ جائے گی ہو راجا جانی پیارے چور ہمارے لک چک لک چک جانا چاہے کوئی زیادے چاہے کوئی ہارے موسیقی 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 اس کے بعد اس میں سوجی اور نمک ملا کر ضرورت اگر آپ کو لگتی کہ بہت گاڑھا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں پانی ڈال سکتے ہیں بہت کم تو اس طرح سے ڈھک کے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیجے اور ایک کڑھائی میں دو سے تین کپ پانی لے کر اس کو اوبلنے کے لئے رکھ دیجے اور پوہ کے جو مشرن اس کو اچھی طرح سے میش کر لیجے چھوٹی چھوٹی گولیاں اس کی بنا لیجے اور اس کے بعد جو چھےد والی پلیٹ ہوتی ہے جس میں بہاپ دیا جاتا ہے آم طور پر کڑھائی کے پر اسے رکھیں اور پوہے کی گولیوں کو رکھ کر اوپر سے کسی برطن سے آپ ڈھک دیں پندرہ منٹ کے لئے میڈیم آج میں آپ پکا لیجے بہاپ میں اور اس کے بعد پلٹ کر پھر پانی ڈس منٹ کے لئے پھر سے پکا لیں تو اس طرح سے پوری طرح سے پک جائے گی ویسے نئی بھی پلٹنے سے پک جاتی ہیں بہاپ تو اسے طرف سمان روپ سے آ رہا ہے اچھی طرح چاہتی ہے تو ایک کڑھائی میں تڑکے کی ساری سامگری کو آپ ملا لیجے یعنی جو جیرہ سرسوں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالی تھی تو رائی جیرہ میتھی کا دانا گھر ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں چنا ڈال اڑا ڈال ہینگ کری پتہ اس طرح سے سب کو اچھی طرح سے تیار کر لیجے اس میں تیل میں ڈال کر کے چٹکا دیجے اور اس کے بعد پوہی کی جو پکوڑیاں ہیں ان کو اچھے سے اس کے اوپر ڈال کے ملا لیجے اور تھوڑا تھوڑا سینک لیجے تو کم بھاپ میں بک چکے ہوگی تو تلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن سکھ جائے گی لیکن تلنے والی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے تو ہمیں سے تل لیں گے پھر بعد میں سب بھاپ والی باتیں بتانے کے بعد ابھی سردی ہیں تو آپ تھوڑا سکھا سکتے ہیں لیکن فیلحال اگر آپ اس کا بھی سواد الگ ہوتا ہے اور آج کل تو ایسے بھی کیک بہت زیادہ بن رہے ہیں ہاں کیک تو بن دے بلکل کیک تو بنائے چاہیے 20 منٹ پر بن جائے گا نہیں تھوڑی سی تیاری میں تھوڑا سمجھ لگے گا 20 منٹ لے ہم بیک کریں گے اس کو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ بینہ انڈے کے کیسے ہم کیرٹ کپ کیک بنا سکتے ہیں اور میدہ بھی نہیں ہے اس میں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ گاجر لے لیجے دو آج کل بہت آ رہی ہے آدھا کپ دودھ چاہیے اس کے لیے آدھا کپ آدھا کپ قریب شکر چاہیے پیسی ہوئی اور ایک چوتھا ہی ریفائنڈ آئل چاہیے یا جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں گھی یا تیل آدھا چمچ وینیلا ایسنس چاہیے ایک چمچ وینیگر چاہیے اور ان سب کو ملا لیجے اچھی طریقے سے ٹھیک پھر اس کے بعد ایک کپ آٹا چاہیے آٹا جس سے آپ نے دودھ ناپا ہے اسی سے ناپنا ہے اسی کا آدھا کپ ہوا ایک کپ آپ رکھیں سب چیز ناپنے کے لیے اور آٹا جو ہے جو ہم جس کی روٹی بناتے ہیں گہو مال آٹا میدہ نہیں چاہیے اس کو لیکن چھنی سے چھان لیجے تو اس سے کیا ہے اس میں اے ایئر بابلز بھی اچھے سے آ جاتے ہیں تو پھولتا اچھا ہے پھر اس کے بعد پہلے تو آپ نے یہ سب چیزیں ملا لیے دودھ شکر ریفائنڈ آئل وینیلا ایسنس اور وینیگر اس کے بعد اس میں ہم چھان لیں گے ایک کپ آٹا چوتھائی کپ ہمیں ملک پاوڈر بھی اس میں ڈالنا ہے جو دودھ والا پاوڈر آتا ہے وہ چاہیے ایک چمچ ہمیں بیکنگ پاوڈر ڈالنا ہے اس میں اور چوتھائی چمچ ہمیں بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے تو یاد رہے کہ بیکنگ پاوڈر ایک چمچ اور چائے کا چمچ چھئیے اس میں چھوٹا والا نہیں ہاں چھوٹا والا اور چوتھائی چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیجئے اور ان سب کو اچھی طریقے سے جب ملا لیں گے تو جو گاجر ہم نے دو لیا تھا اس کو اچھے سے چھیل کر دھو کر قددو کس کر لیں گے اور اس پیسٹ میں پھر اس کو ملا لیں گے اور دو تین مار بس چلا لیں گے اچھی طریقے سے اور اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گول گول گھومائیے اور جس بھی کلچھی ہے اس پیٹولا سے آپ چلا رہے ہیں اس کو بیچ میں ایک بار کروس کریں اس گولے میں پھر ایک بار گول گھومائیں تو تھوڑی دیر آپ اس کو چلا کے پاس منٹ لے رگ دیجئے اس کے بعد ایک اوون میں آپ کو اس کو بنانا ہے تو پری ہیٹ اوون کریں گے یعنی اوون کو آپ قریب ایک دو منٹ لے ایک سو ایسی ڈگری پر گرم کر لیجئے اس کے بعد اس میں ہاں اب کیسے اس کو رکھنا ہے کپکک ہے تو کاغذ والی جو گلاس آتی ہیں چھوٹی چھوٹی کپ سندر سندر آپ سب میں تھوڑا تھوڑا مشرن ڈال دیجئے آدھا آدھا کپ ہی ڈالیں گے کیونکہ یہ پھولے گا اور جب یہ ڈال دیں اس میں ایک چمچ کی سہیتہ سے اس میں ڈالیں اور اس میں پھر ایک ایک کاجو اور آپ چاہیں تو وہ جو ہوتا ہے چوکلیٹ چپ ساتی ہیں چھوٹی یا جس سے بھی آپ سجانا چاہیں چاہیں تو آپ خجور آدھی بھی لگا سکتے ہیں اس میں تو ان سے اس کو سجا لیجئے جیسا بھی آپ کو ڈیکوریشن کرنا ہے کر کے اس کے بعد اس کو آپ اووین میں رکھ دیجئے 20 منٹ لے آپ رکھ دیں اور پھر نکالیں گے تو دیکھئے کہ پھولے پھولے آپ اس میں اچھے سے سرک کر سکتے ہیں اور بہت بڑیاں لگے گا تو بنا آ لیں من من کر رہا ہے بہت سندر بنتا ہے یہ بہت سوادشت بنتا ہے ہوں میں پانی آ رہا ہے بولتے نہیں بڑے گا گا نہ گاؤ موسیقی ہم وہ ہیں جو دو اور دو پانچ بنا دے جو سوچیں جو چاہیں وہ کر کے دکھا دیں ہم وہ ہیں جو دو اور دو پانچ بنا دیں تُو نے ابھی دیکھ اہی مجھے مانا نہیں مجھے پہچانا نہیں دنیا دیوانی میری میرے پیچھے پیچھے بھاگی کسی مہد هم یہاں کہہرے جو میرے آگے میرے آگے آنا نا نہیں دیکھو takim راس نہیں کسی سے موسیقا 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 ہم پھاغ لگا دے پانی میں پتھر پہ پھول کلائیں دن موسم دن بادل گھرم جن ساون برسائیں مباب لگا دے کانی میں پسکر بھی پور کلائے مکو سب مکارت دنسی چاوان پر جائے پورب کے سورج کو پچھن سے اگا دیں ہم وہ ہے جو دو اور دو پانچ بنا دیں ارے تو نے ابھی دیکھا نہیں دیکھا ہے تو جانا نہیں جب ہمن موچی مستانے مستی کے ساس بجائے دو جھومیں یہ دھرتی وہ چار ستارے گائے ہم ناچیں تو یاروں کو ساتھ نچا دیں ہم وہ ہے جو دو اور دو پانچ بنا دیں ہم وہ ہے جو دو اور دو پانچ بنا دیں تُو نے ابھی دیکھا نہیں دیکھا ہے تو جانا نہیں جانا ہے تو مانا نہیں مجھے پہچانا نہیں دنیا دیوانی میری میرے پیچھے پیچھے بھاگے کس میں ہے دم یہاں ٹھے جو میرے آگے میرے آگے آنا نہیں دیکھو ٹکرانا نہیں کسی سے بھی ہارے نہیں ہم جو سوچیں جو چاہیں وہ کر گے دکھا دیں ہم وہ ہے جو دو اور دو پانچ بنا دیں دو اور دو پانچ ہم نے کری رہی ہے ہم نے کر لیا نا تمہیں لیکن ہمارے ساتھی نے یہ کچھا محاورہ بتایا ہمیں کیا انہیں نے کہا آج تو محاورہ سن سن کر بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے بھی رہا نہیں گیا تو میں بھی آ گیا پوسٹ پر ایک اور کہاوت ہے نیا نو دن کا پرانا سب دن کا کیا بات ہے جیسے ہماری ویوٹ بھارتی جو میری عمرت تک چوتھی پیڑھی میں سنی جا رہی ہے بہت بہت دھنیواد آپ نے بڑی پیاری سی یہ بات ساجہ کی ہے ہمارے ساتھ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کریکٹرم سن کر آپ جوڑ گئے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو روک نہیں پائے سواگت ہے آپ کا کریکٹرم میں ویسے ایک بات تو ہے کہ بہت سارے منورنجن کی جب ہم سادھن ہیں بہت سارے اور بھی جب کام کرتے ہیں تو ہماری چادر جو ہم دیکھ نہیں پاتے اور اکثر پھر بعد میں ہم یہی کہتے ہیں آمدنی اٹھنیو کھرچہ روپیہ ہو جاتا ہے یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے شاید سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب ہمارے یعنی آپ سب کے یہ ویوید بھارتی کی جب بات آتی ہے تو بلکل بینہ کسی لاغت کے ہم منورنجن کرتے ہیں چوبیس گھنٹے ساتو دن تو اس کا مزہ آلگ ہے اور مزہ آتا ہے بوہ جی جب ٹھنڈ میں تل اور گھڑ نہیں کھایا تو کیا مزہ بتائیے ہاں تو تل گھڑ کھاتے ہیں مونپھلی گھڑ کھاتے ہیں چنا گھڑ کھاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے ہمیں ہمارے ساتھی نے بلک بھی بیچا ہے بولنے میں آج کل بازار میں نیا گھڑ میں انجل نہیں دی بتانے جا رہی ہو اچھا اچھا تل اور گھڑ دونوں آگے ہیں بولنے تو رات میں اگر میٹھا کھانے کی اچھا ہو تو جھٹ پر ٹروٹی بن جاتی کہہ رہی ہو بس تل کو تھوڑا سا سوکھا بھون کے رکھ لیں آٹے کی لوئیوں کو تھوڑا سا پھیلائیں اس میں اس تل اور گھڑ کو بھریں ہلکی ہاتھوں سے بیل لیں اس سے توے پر گھی لکا کر سیک لیں اگر آپ کو بیلنے میں دکت ہو رہی ہو تو ایک روٹی بیل لیں اب بھراون رکھ کر دوسری روٹی سے سیک لیں سوندھی سوندھی میٹھی روٹی تیار ہے یہ تو کچھ اچھی چیز لگ رہی ہے رات میں کھانے کے لئے کہہ رہی ہیں آٹے کو بہت ملائم رکھیں اور گھڑ کو بھی باریک کر لیں گھڑ کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں بھنا تل کا پاورڈر ملا دیں کیا بات ہے آٹا بہت ملائم رکھیں یعنی بہت ڈھیلہ سانے اس کو گھڑ کو گھر باریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو قدو قص بھی کر سکتے ہیں تو وہ برادہ جیسا بن جائے گا یہ تو رات میں ہی بنائی جائے گی نہیں کیوں دن میں انہوں نے کہا رات میں جلدی بن جاتی ہے تو ہم رات میں یاد کر کے بنائیں نہیں یہ بات نہیں ہے چھوڑی سی اپنی بھی عقل لگاؤ جی جی بلکل بن جائے گی ٹھیک ہے بلکل اور میٹھا کھا کے سوئیں گے سپنے میٹھے میٹھے آئیں گے لیکن آج کل جو موسم چل رہا ہے اور ایک بار پھر سے سجگ رہنے کا موسم آ گیا ہے تو اس کے لئے بھائی میٹھا کھا کر سوئیے چاہے جیسے سوئیے لیکن ابھی بھی پھر سے ویسے ہی احتیاط بڑھتی ہے کبھی بھی باہر سے آئیے تو ہاتھ پیر دھوئیے ہو سکے تو نہا لیجئے حالانکہ بہت سارے ہمارے ساتھی کہیں گے کہ بھائی تھنڈ میں ہمارے بہت سارے ساتھی چھوڑ چکے ہیں اس عادت کو تو ایک بار پھر سے چیتامنی کا سمیں آ گیا ہے ہم بار بار اس بیماری کا نام نہیں لینا چاہتے لیکن احتیاط پھر سے برپنا ضروری ہے بلکل اور اپنا دھیان رکھیں آس پاس پریوار کے لوگوں کا دھیان رکھیں تو اچھا یوں بھی سردی کا موسم ہے تو تھوڑا سمحل کے رہنا سمحل کے رہنا اچھا ہے گرم پانی آپ پی سکتے ہیں خوب آرام سے پیجئے بھاپ لیجئے اچھے سے انولوم ویلوم کریے اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے کوشش کرے تو نیبو یا سائٹرس جتنے بھی پھل ہیں ان کا پریوک کریں گے تو ہمارا جو سردی زکام کا معاملہ ہے وہ بھی دور رہے گا اور کہیں نہ کہیں ہماری امیونیٹی پاور بھی مضبوط بنے گی بلکل اور اچھے چیزیں بھی آرہی ہیں سردیوں میں وہ کھاتے رہی ہیں بس آرام سے بیٹھ کر آرام سے کھائیے پھل بھی آرہی ہیں کتنے اچھے پھل آتے ہیں سردیوں میں امرود بھی آتا ہے جسے ہی گھر بھی پیل جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے لیکن وہ کتنا اچھا آتا ہے بلکل آتا ہے اور یہ تو ہو گیا پھل کی بات اس کے سنگ سنگ آپ سوب بنا کر پی سکتے ہیں چکندر آرہا ہے گاجر ہے پالک ہے ان سب کو اوبال لیجئے بس ایسا ہی چھانیے نمک کالے مرش نیبو ڈالیے اور پی لیجئے ادرک اس میں کس کے ڈال سکتے ہیں آپ تو بیٹھوٹ جیسے ہیں یہ چکندر جس کی ہم نے بات کی تو اس کا سیون ضرور کریے بہت جلدی طاقت آئے گی تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھئے سردی زکام بہت عام بات ہے تو اس میں کس طرح سے بچنا ہے اس کے بعد میں کیا کا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے آج کر سکتے ہیں بلکل اگر ہم بلکل سنگ شیپ میں بات کریں تو وہ ہی بات کر سکتے ہیں کیونکہ گھڑی نے کہا ہے کہ بھائی اچھی گازر کے ہلوے گازر کے کیک کی بات ہوئی پھر آپ سردی زکام لے کر کہاں بیٹھ گیا سکتے ہیں دیکھو سردی زکام کے لیے احتیاط بڑھتے جو بھی چیزیں ہیں کیونکہ اس سے بھی سنگکرمن والی بیماری ہے اس میں اکثر چھوٹ چھوٹ چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں جیسے جو تکیام لگا رہے ہیں اس کی کھول کو دھولیں اگر جب آپ سوسط ہو گئے ہیں چادہ رادی دھولیں لیکن بات وہی ہے کہ پوشٹک چیزیں آج کل کھائیں کوئی بڑھیا بڑھیا آج کل تو گون کل دو دو بنائیے کھائیے کھلائیے بلکل کھانا ہی چاہیے بلکل اور اب اجازت لیتے ہیں کاریکرم سے دیجئے جازت نیہا شرما اور بوہا کو سویکار کیجئے نمسکار